موسیقی اس نے آنکھیں پہ لاکہ حیرہ سے میری طرف دیکھا وکیل صاحب کوئی گھر بڑھ نہ ہو جائے وہ بہت خطرناک شخص ہے آپ بے فکر ہو کر جائیں بزرگوار میں نے کہا میں نے اس کا سارا زہر نکال دیا ہے اب ایک حقیق کیجوی سے زیادہ اس کی کوئی حیثت نہیں آئندہ ہفتے یہی ملاقات ہوگی پھر میں اپنی گاڑی کی جانی بڑھ گیا آئندہ پیشی پر عبدالوکلے جج کی روگرو مہر کے رقم موبلک 35000 روپے بسورت کیش ادا کر دی اس کے بعد اس نے ایک انتہائی گھٹی حرکت کی وہ چلتے ہوئے نگل پروین کے پاس آیا پھر باوازے بلند بولا میں ایک جج اور دو کیلوں کی موجودگی میں اس بھری عدالت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس کے بعد عدالتی کاروائی کا ذکر ضروری نہیں اس واقعی کے چھ ماہ بعد ایک روز میں دفتر پہنچا تو اپنی میس پر ایک بڑا سا پیکٹ دیکھ کر حیران رہ گیا پیکٹ کے ساتھ لفافے میں بند ایک کارڈ بھی موجود تھا پیکٹ کو دیدہ زیب گفت پیپر کی مدد سے پیک کیا گیا تھا میرے اس تفسار پر میری سیکٹری نے بتایا کہ کوئی فیروزہ نامی خاتون دے گئی ہے میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور میں جلدی سے ہاتھ بڑھا کر پیکٹ کے ساتھ ٹیپ کے اور لفافہ نکال لے پھر اسے کھول کر دیکھا میرے توقعوں کے این مطابق یہ وہی فیروزہ تھی عبد دروف کی دوسری بیوی فیروزہ لفافے کے اندر سے ایک شادی کار برامد ہوا تھا اس کار کے مطابق مسمات فیروزہ کی شادی مسمی کیسے محمود سے ہو رہی تھی وہ نکاح کی تاریخ دو روز بعد کی تھی مجھ پر گویا حرثوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے میں نے کارولی لفافے کے اندر ہاتھ ڈال کر اچھی طرح ٹرولا اس کے اندر سے ایک تہہ کیا ہوا خط برامد ہوا کہہ کر مختم کرنا مجھ اچھا نہیں لگ رہا آپ میری شادی کا دعوت نامہ دیکھ کر یقینہ حیران تو ہوئے ہوں گے دیجئے میں آپ کو زیادہ حیرت میں نہیں ڈالتی یقین جانئے یہ دعوت نامہ کوئی مزاق نہیں ہے میں واقعی کیسے محمود سے شادی کرنے جا رہی ہی جو میرے ہم عمر بھی ہے اور اس مردود جس کا میں نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتی سے عمالوں کردار میں انتہ مختلف بھی میں سمجھ گیا کہ مردود سے اس کی مراد عبد الروف تھی اب اس ناخوش گوار موضوع کو زیر بحث لانا تو اچھا نہیں لگتا تاہم آپ کی اُلدن دور کرنے کے لیے مختصراً ارز کرتی ہوں کہ اس نے اس وقت عدالت میں نگت کو طلاق میری ہی امہ پر دی تھی تمام عدالتی کاروائی کے دوران میں اس کا مقروع قدار اور غلیز باطن میرے سامنے آشکار ہو چکا تھا اور میں نے دل میں ٹھوز فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے عبرتناک سبق سکھاؤں گی لیکن میں نہیں چاہتی کہ نگت ایسی معصوم عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو میں جانتی تھی جب میں اس پر لانت بھیج دوں گی تو وہ دوبارہ نگت پر مسلط ہو جائے گا جس کی رو پہلے ہی اس کے ظلم سلم سے تارتار ہو چکی تھی میں سب سے پہلے اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہتی تھی اور اسے اس کا حق دلانا چاہتی تھی نیت کا حال خدا جانتا ہے میں کہاں تک اپنے عمل میں راسخ ہوں یہ اللہ ہی جانتا ہے میں ایک عورت ہوں اور میں نے جو کچھ بھی کیا ایک عورت کھمدردی میں ہی کیا جب جج نے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور ایک ہوتے کی مولا دے دی تو میں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مہر کے رقم ادا کرنے کے بعد نگت کو طلاق دے دے گا اور وہ میرا مطالبہ ماننے کے لئے مجبور تھا کیونکہ اس کے بہت سے مالی مفاد مجھ سے وابستہ ہو چکے تھے جس سے وہ کسی بھی قیمت پر دست پردار نہیں ہونا چاہتا تھا اس کی تفسیر میں آپ کو بالمشافہ ملاقات پر سناؤں گی قصہ مختصر میں نے ایک چیزے دو شکار کیے نگت کو اس کی چنگل سے ازاد بھی کرایا اور چند روز بعد اسے لات مار کر گھر سے نکال دیئے اب وہ اس شہر کی کسی سرک پر آپ کو جوتیاں چٹخاتا ہوا نظر آ جائے گا مقدمے کے دوران میں اس نے نازم آبادولی سٹیٹ ایجنسی چھوڑ دی تھی اور اپنا سارا سرمایہ میرے کاروار میں لگا دیا تھا اگر وہ آپ کو نظر آ جائے تو میرے طرف سے اجازت ہے آپ چاہیں تو اسے دیکھتے گولی مار دیں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور ہاں میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گئی میں نے تنسیخ نکاکہ مقدمہ دو پیشوں میں جیت لیا تھا کیونکہ اس کے جانب سے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی گئی تھی پیکٹ کے اندر آپ کے لئے ایک گھرم سوٹ کا کپڑا اور مٹھائی ہے اور شادی کی تاریخ یاد رکھے گا میں آپ کا انتظار کروں گی فیروزہ میں نے فیروزہ کے خط کو تیہ کر کے شادی کارڈ کے ساتھی لفافے میں رکھ دیا پھر لفافے کو پھولدار پیکٹ کو پر رکھ کر اپنی ریوالوینگ چیر سے ٹک لگائے اور آنکھیں بند کر لیں بے ساختہ مجھے سلیم احمد کا یہ شیر یاد آ گیا تھا تُو منکرے قانون مقافات عمل تھا لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہاں ہے معزیز سامین و ناظرین بیگ صاحب کی آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اپنی آرہ کے ازار کمٹ بوکس میں کیجئے گا کہانی سننے اور دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ